بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین کے لئے دعا گوہوں اللہ عز و جل آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی روزی میں برکت اور آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے دوستو آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں آج میں آپ کے لئے ایک ایسی صورت کا وظیفہ لائیا ہوں جو بہت ہی چھوٹی سی صورت ہے آپ نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے اس صورت کو پڑھ لینا ہے پڑھ کر آپ نے جس چیز کا بھی سوال کرنا ہے روزی کا سوال کریں گے انشاءاللہ تیس محرم سے پہلے پہلے آپ کروڑ پتی بن جائیں گے اور تیس محرم سے پہلے پہلے تک آپ امیر و کبیر بن جائیں گے اپنا دائیں ہاتھ سینے پر رکھ کر آپ جس حاجت کے لئے جس مقصد کے لئے بھی یہ صورت پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ عزوجل کامیابی آپ کے قدم چومیں گی آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی اپنے مقاصد کے اندر آپ کامیاب ہو جائیں گے تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لینا ہے اور یہ سن لیں کہ یہ وظیفہ آپ نے تیس محرم تک لگاتار صبح اور شام دو ٹائم ضرور کرنا ہے تو آپ نے سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر اس کے بعد نیتیں کر لینی ہیں کہ آپ یہ وظیفہ کس کے لئے کر رہے ہیں کس مقصد کے لئے کر رہے ہیں رزق کے لئے کر رہے ہیں کس حاجت کے لئے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں دوستو ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے نیتیں کر لینی ہیں پھر اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے دوستو پھر آپ نے سات مرتبہ حسبن اللہ و نعمل وقیل پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ استغفار کرنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھنا ہے پھر آپ نے دوستو صرف تین مرتبہ صرف تین مرتبہ چھوٹی سی صورت پڑھنی ہے بسم اللہ ہر بار آپ نے ساتھ ضرور پڑھنی ہے یہ تین مرتبہ چھوٹی سی صورت سینے پر ہاتھ رکھ کے پڑھ لینی ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ اللہ تبارک وطالعہ کا ایک نام ہے یا وہابو یہ آپ نے پڑھ لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے گیارہ مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے سینے سے ہاتھ ہٹا لینا ہے اس کے بعد اپنے رب کے حضور بیٹھ کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے یقین مانے یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے پڑھنے میں آپ کو سننے میں آپ کو ہو سکتا ہے بڑا لمبا لگ رہا ہو لیکن آپ یہ کرنے بیٹھیں گے تو ڈیڑھ سے دو منٹ کے اندر یا تین منٹ کے اندر آپ یہ وظیفہ کمپلیٹ کر لیں گے اور پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے رزق کے لیے دعا مانگیں گے آپ دنوں میں امیر و کبیر بن جائیں گے جس حاجت اور جس مقصد کے لیے بھی آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے تیس محرم الحرام سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ امیر و کبیر بن جائیں گے اور آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی اس وظیفے سے اس ویڈیو سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ آپ سواب بھی کما سکتے ہیں اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر کے موسیقی